میں فلیس لائٹ کا استعمال نہیں کرتی ہوں بٹ کرنا پڑ رہا ہے دیکھئے پپیتا ہے اور پپیتا مجھے بہت رچ کر نہیں ہے چل رہی ہوں کھانے 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 لائٹ ہے نہیں کچھ کام نہیں رہا ہے نہیں موبائل پہ پانی کے وجہ سے سارے کامی تھپ پڑے ہیں تو میں چاول بچ جا ہوا تھا تھا تھوڑا سا مطلب اس دن میں فٹکی تھی اور اتنا ساف کرنا ہے چاول ساف ہے لیکن بس اس میں دھان ہے تو اسی کو ساف کرنا ہے اس طرح سے دھان بس میں اس وچہ یہی کام کر لیتی ہوں بچے دونوں گئے ہیں لنیحال ہزبن بے گئے ہیں سسرالی سسرال میں تو لوگوں ہاں پہ ہیں میں اکیلی ہوں تو میں نے سچا تھوڑا سا یہی کام کر لیتی ہوں پھر کام نہیں کام رہتا ہے پوری لائف میں پورے دن لائف میں تو کام ہے ہی تو وہ ہی بس لے کے بیٹھی ہوں دیکھیں میرا دانا یہ جو ہے اب کم ہو رہا ہے نا ایسے ہی ہوتا ہے کرمی امو ہوگا اپنے آپ اپنے آپ نکلے گا اپنے آپ بیٹھ جائے گا دھیرے دھیرے کر کے چلی پہلے پھٹا کو ٹک لیتے ہیں پھر اپائے کرتے ہیں انوائٹر چلائیں گے کچھ نیٹ کی شکدہ آ جائے گی وائی فائی سے تب تک میں چاوڑ فٹک لوں پھر چکا ہے سارا گندگی نکلا ہے دھان سب سے زیادہ تک دھان نکلا تو میں سوچ رہی ہوں کچھ ہی نہ چاوڑ تو آپ سوچ رہی ہوں گے سوپ کو لے کی اس طرح سے کیوں کر لیتے ہیں لیکن اس کو جیسے ہم بولتے ہیں گاؤں میں گاؤں کی باس میں بتاؤ تو میں گاؤں سے ہوں تو اس کو ہلورنہ بولتے ہیں ہلورنہ کا مطلب ہے جو کی چیز بیچ میں رہتا ہے تو وہ آ گیا جاتا ہے تو اس میں میں ہلور اس لئے رہی ہوں کہ دھان جتنے بھی ہیں وہ آ گیا جائیں اور ہم ایک ایک کر کے دھان کو بین لیں اور میرے ایلرجی مجھے اتنا زیادہ پریشان کرتی ہے کہ دیکھیں میں مطلب میرے ناک میں ایسا جمنا شروع ہو رہا تھا جیسے اس کا جو ڈسٹ ہے چاول کا وہ جم رہا تھا اور وہ جب جمتا تو پھر مجھے پروبلم ہونا شروع ہو جاتا چھینک آتی عجیب سے اور ناک پانی جیسے بہنے لگتا یہ خانسیاں نا اس طرح سے ہوتا تو میں پھر اپنے ناک کو جو ہے میں نے پہلے سوچا کہ جائیں ماسک لے کیا ہوں پھر میں نے سوچا اتنا بڑا اتنی بڑی ساڑی میں نے پہن لگتا ہے تو اس کا استعمال کرتی ہوں تو پھر میں اپنے ناک کو اس طرح سے بند لیا ہے اور بند کر دیا ہے اور یہاں پہ ہلور کے مطلب اس کو دھان کو آگے کر لوں گے اور ایک ایک دھان کو ہم کو بیننا ہے کیونکہ جو جھنے پہ ہم جھارتے ہیں نا تو وہ جھارتا نہیں ہے وہ میرا جھنہ جو ہے موٹا والا چاول کا ہے تو وہ پورا کے پورا پتلا والا چاول نیچے کر جاتا ہے دھان بھی صحیح چلا جاتا ہے میری اس طرح سے حالت ہے جب تک میں ناک نہیں بند کری تھی تک تک مجھے ناک میں ایسے پروبلم ہو رہی تھی جب میں نے سوچا کہ جا کے ماسک لے کے آؤں تو میں نے سوچا ساڑی پہنی ہوں ساڑی سے ہی باندھ لیتی ہوں ایسا لگ رہتا ہے یہاں پہ جمع جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد چھیک بھائن کر سے آتی پھر ناک پانی سنچونے لگتا یہاں پہ خجلی ہونے لگتی تو میں نے سوچا چلو اس کو باندھ لیتے ہیں اور میں چاول کیوں ہوں ہوں حالور رہی تھی بتاتے ہیں اور جو ہے میں نے ایسے بڑا بڑا سے کر لیا ہے ٹوٹا ٹوٹا نکال کے کچھ ٹوٹا تو آیا ہی ہے پورا نہیں لیکن اس کو کہتے ہیں کہ جل چڑھانے سے جب جل چڑھا یہ کھڑا چاول رہنا چاہیے ٹوٹا نہ ہونا چاہیے تو اس لئے میں نے اس کو ایسے نکالیا چلنے اس کو پولی تھی ان میں رکھنے اور باقی یہاں پہ چاول جو ہمارا ساپ ہو گیا ہے اپنی بہن کتنی تیسے جو آواز سننے کے بعد نہیں کوئی آئے گا تفر تو ہو گیا اور میں یہاں پہ چاول جو ہے میرا فائنلی فٹک چکے ہیں تو آج کل میں یہ چسمہ لگا رہی تھی میرا سر دکھ رہا ہے پہ یار پتہ نہیں دو دو چسمے کا وجہ سے تو میں سوچ رہی ہوں نہیں لگاؤں گی کل سریا بھی بہت چلا رہی دیا اور یہاں پہ جتنا بھی چاول کا ٹوٹا ہٹا ہے وہ سارے جھاڑو لگا کے ہٹا دیں گے اور تب جا کے مجھے اگدم سکوم آیا ہے کہ میں نے فائنلی میں نے یہ چاول صاف کر لیا اور یہ ہی چاول میں زیادہ دھان تھا اس کے وجہ سے زیادہ دکھت ہو رہی تھی باقی مجھے فٹکنا تھا اور پرنس کہاں جا رہا ہے یار پہلے تو یہ جو چاول کا نکلا دھان اگرہ تو اس کو ہم ڈال دے جس کے یو پیوگ ہوگا وہ کھا لی گا تو بس یہ کام ختم ہو گیا تھوڑا سا تو بس ہاتھ وغیرہ دھلیں گی بہت کم پانی سے پہر بہر من کا ذہا دھلنے کا لیکن دھولیں گی نہیں دیکھئے یہ ہاتھ دھولی اور ڈشٹر بھی ساتھ میں دھولی ادھیرا ہوا ہے ہمارے گھر میں چاول تو آ گیا ہے اور ابھی ٹپ میں بھی چاول ہے تو پہلے تو میں سوچ رہی اس کو کیسے ڈالیں کیونکہ پورا تو آئے گا نہیں دیکھئے اور جتنا آ جائے گا اس کو میں پہلے ڈال دیتی ہوں اس کو میں پہلے تویا اس کو firesد ですね میں کیونکہ ایسے اٹھا کے ڈال نہیں سکتی ہوں تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن ہو جائے گا اور بچی کی آرہی اور باقی میں یہاں پہ زیادہ بھر کے رکھ دی ہوں پورا یہ دیکھیں اس طرح سے اوپر تک کر دی ہوں اٹھکن بن نہیں ہو رہا ہے کیونکہ اتنا زیادہ میں بھر دی ہوں اس میں تو فائنلی یہ ابھی آٹا بھی دیکھ لیتی ہوں آٹا بھی یہ دیکھیں اتنا ہے آدھے ٹپ سے تھوڑا سا کم ہے اور ایک ٹپ پیسا ہوا رکھا ہے اور پسلا کو میں اجھے تھالی کرنا ہے تو میں سوچ رہی ہوں اس تسلیق کا جو چیابل ہے کوکر میں ڈال رہتی ہوں کیونکہ کھانا بنانے کے ہی کام آ جائے گا ڈر بھی رکھ رہی ہوں کہ کئی ادھر ادھر گیر نہ جائے سوچ رہی ہوں کہ پورا پورا ایسے گیرے کوکر میں جائے کچھ تو لگتا ہے باہر چلا کی جائے گا یہ دیکھئے کچھ گیرہ ہے جو یہاں پہ تھا وہ کھالی ہو گیا ہے یہ ساری چیزیں چھت پہ جائیں گی اس میں دھان ہے اس کو بھی بیننا ہے تو میں آج اس کو فانیلی صاف ہی کر دوں گی کیونکہ بہت گندہ لگ رہا تھا یہاں وہاں وہاں یہاں تو بھئے ابھی چاول ویل صاف کر کے میں آ گئی ہوں روم میں اور ہاتھ پہ مطبع سوری 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 میں نے صرف فیس اور ہاتھ کو دھولا ہے کیونکہ پیر کو نہیں دھولا ہے اور پیر بھی بہت گندہ گندہ سا لگ رہا ہے جیسے مجھے تھوڑی سی میٹی پیر میں کھس کساتی ہے تو مجھے بہت خراب لگتا ہے اور ابھی صرف مو دھول کے میں نے سوچا تھوڑا سا بال وغیرہ صحیح کر لوں اور جو چاول ابھی بچا ہوا جھنہ کے اوپر کا اس کو مجھے نکالنا ہے ایک ہی کر کے بیننا ہے تو پھر حال میں چوٹی بنا لیتی ہوں اپنے بالوں کا تو چوٹی بنا کے تھوڑا سا وہ کر لوں گی نا تو جیسے کی جو تھکاوٹ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ہو گیا ہے اور ابھی بجھ رہے ہیں تین بجھنے میں پندہ میں بچا ہوا ہے مطلب نو پہ سوئی گئی ہے تھوڑی سی آگے بڑھی ہے مطلب چودہ منٹ مان کے چلیے چودہ منٹ تیرہ منٹ ہو جا رہا ہوگا تو ابھی میں جا رہی ہو چھت پہ اور میں کروں گی تھوڑی سی لائب اور اس کے بعد یہاں پہ میں فلیس لائٹ کا استعمال نہیں کرتی ہوں بٹ کرنا پڑ رہا ہے دیکھئے پپیتا ہے اور پپیتا مجھے بہت رچکر نہیں ہے چل رہی ہوں کھانے کھانے کٹ گئے رکھا ہے پپیتا تو میں سچری پہلے پپیتا کٹ کر لوں کھالوں پھر تب جاؤں اور لائب کروں گی اور چاول بھی دوں گی یہ دو کام کر کے میں آنگی نیچے اور ابھی ہزبرن بچے بھی نہیں آئے ہیں تو یہ سارے کام ختم کر لوں کیونکہ آج میں پلوٹ پہ بھی نہیں جاؤں گی کیونکہ وہاں پہ جانے کے بعد پیروں میں اتنا سارا مٹی لگ جاتا ہے ہاتھوں پیروں میں جیسا کہ کہیں سے میں لوٹ کے آئی ہوں مٹی میں کیونکہ سکھا سکھا مٹی ہے حالانکہ تھوڑا بارس ہوئی ہے کچھ نمی ہوئی ہوئی لیکن بہت زیادہ نہیں اوپر کی لیئر اسے تھوڑی سی بھیگ گئی ہے بس تو مطلب کہنے کا کہ اگر جاؤں گی تو ایک بکٹ پانی تو لگے گا ہی لگے گا تو پانی تو ہے نہیں تو ابھی تک تو کوئی چانس لائٹ کا آیا ہی نہیں کوئی ہے ہی نہیں تو پھر آلپا پیتہ کھا لوں تو آپ کو نئی نئی ویڈیو دیکھنا ہے میرا نیا نیا بلوگ آپ جاتا رہتا ہے اور آگے بھی جائے گا تو اگر اس طرح کی بلوگ آپ کو دیکھنے ہیں تو پلیز ہم میری چینل کو سبسکرائب کرلو بلکا بٹن پریش کرلو تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے پہنچے اور اسی کے ساتھ میں یہاں پر بیڈیو ان کرتی ہوں ملتی ہوں نئے بیڈیو کے ساتھ بلوگ کے ساتھ تب ہی جانا تھا کہ ہر نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے بائی